بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا ساتھوں سبق مسنوری چیزیں چل رہا ہے اور یہ بیالیسوں پارٹ ہیں اور دوستوں اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے ریل ریل سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ریل بوجھ ڈھوٹی ہے ریل بوجھ ڈھوٹی ہے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے بڑے آرام سے لے جاتی ہے بڑے آرام سے لے جاتی ہے دم بھر میں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے ہے دم بھر میں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے پہلے جاتی ہے چور کراہ کرایہ بھی زیادہ لگتا تھا اسباب کے خراب ہونے کا ہر وقت فکر رہتا تھا اسباب کی خراب ہونے کا ہر وقت فکر رہتا تھا اور جنگلوں میں پانی نہ ملنے سے جانے زائے ہو جاتی تھی اور جنگلوں میں پانی نہ ملنے سے جانے زائے ہو جاتی تھی اب آرام سے ریل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اب آرام سے ریل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اسباب بھی اسی میں لاد لیتے ہیں اسباب بھی اسی میں لاد لیتے ہیں گاڑیاں کیا ہیں گاڑیاں کیا ہیں خاصے گھر گھر کمرے ہیں خاصے گھر کے کمرے ہیں مینا برس مینہ برسے یا آندھی چلے گرمی پڑے یا سردی دن ہو یا رات دن ہو یا رات ان میں ہر وقت آرام سے بیٹھے چلے جاؤ نیند آئے تو مزے سے سو رہو اسٹیشن پر پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود جو جی چاہے لے کر کھاؤ اسٹیشن پر پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود جو جی چاہے لے کر کھاؤ ذرا بھی تکلیف نہیں اور ضرورتوں کے لیے بھی پورا انتظام ہے جس چیز کی حاجت ہو پوری ہو سکتی ہے غرض بڑے آرام کی سواری ہے اور کوئی سواری اس کو نہیں پہنچتی ایک بار پھر سے دیکھ لیں پورے سبق ریل ریل بوجھ ہوتی ہے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے بڑے آرام سے لے جاتی ہے دم بھر میں کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے پہلے یہ بات نہ تھی جب کبھی دور جانا ہوتا تھا راہ میں مہینوں گزر جاتے تھے چور چکار کا ڈر ہر وقت رہتا تھا تکلیف جدہ اٹھاتے تھے کرایا بھی زیادہ لگتا تھا اسباب کے خراب ہونے کا ہر وقت فکر رہتا تھا اور جنگلوں میں پانی نہ ملنے سے جانے زائے ہو جاتی تھی اب آرام سے ریل گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اسباب بھی اسی میں لاد لیتے ہیں گاڑیاں کیا ہیں خاص گھر کے کمرے ہیں مینہ برسے یا آندھی چلے گرمی پڑے یا سردی دن ہو یا رات ان میں ہر وقت آرام سے بیٹھے چلے جاؤ نیند آئے تو مزے سے سو رہو اسٹیشن پر پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود جو جی چاہے لے کر کھاؤ ذرا بھی تکلیف نہیں اور ضرورتوں کے لیے بھی پورا پورا انتظام ہے جس چیز کی حاجتوں پوری ہو سکتی ہے غرض بڑے آرام کی سواری ہے اور کوئی سواری اس کو نہیں پہنچتی چیز کی حجت ہی موسیقی